اللہ کے رسول نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے اور اللہ کا دین دین فطرت ہے ہمیں دین کے مسائل اپنے علماء اور اپنے بزرگوں سے پوچھتے وقت شرمانہ نہیں چاہیے کیونکہ دین کے مسائل پوچھنا اور اس پہ عمل کرنا بھی ایک عبادت ہے با خدا اسلام میں جس جس چیز کا حکم ہے اور جس چیز سے منع کی گئی ہے اس میں ہم انسانوں کا ہی بھلا ہے آج کے دور میں اتنی تحقیق کے بعد لوگ اس بات تک آ پہنچے کہ انسان کے جسم میں جہاں پسینہ جمع ہو جاتا ہے وہاں جو بال اگتے ہیں اس کی وجہ سے سامنے والے انسان کو بدبو محسوس ہوتی ہے تب ہی بالک ہونے کے بعد یہ بال ختم کرنا انسان کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے اللہ کی پناہ میں رکھتا ہے اللہ کے محبوب نے چودہ سو سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ بغل کے بال اور زیر ناف بال کوشش کر کے ہر ہفتے کاٹے جائیں اگر کوئی انسان مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں کاٹ پاتا تو پندرہ دن کے اندر ہی کاٹ لے چالیس دن بعد یہ بال انسان کے جسم کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں اور انسان کے جسم میں بدبو اور نجاست پیدا کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کوئی مومن مسلمان اپنے آپ کو مومن تو کہلائے لیکن صفائی کا خیال نہ رکھے جبکہ یہ واضح ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صفائی مومن کے لیے آدھا ایمان ہے زیر ناف زمراد آنا یعنی شرمگاہ کے آس پاس جو بال اگتے ہیں انہی بالوں کو کاٹنے کا حکم ہے کیونکہ یہ بال کاٹنا فطرت میں شامل ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کو دین پہ چلنے اور اسے سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اور اسے سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین 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 آمین